اسلام علیکم میں عبرار احمد مہر ایڈوکیٹ پجابی کی ایک کہاوت ہے کہ تیل ملے کا ملا رہ گیا اور لنگوڑ کسے کا کسا رہ گیا دراصل جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے آپ بے شک جتنا مرضی جھوٹ بول لیں آخر کار ایک دن جھوٹ سامنے آ جاتا ہے اور سچ اپنا سر دکھاتا ہے پی ڈی ایم والے سارے ملکیں انتہائی اوچھ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں عمران خان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کریں لیکن اللہ اس کو عزت دے رہا ہے اس کے خلاف جھوٹ پر مبڑی بے شمار مقدمات بنا دیئے گئے تقریباً ایک سو ستر سے زیاد مقدمات اسے خلاف بنا دی گئے ہیں اور مقصد صرف کیا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پھنسا دیا جائے اس کے خلاف اتنے جھوٹے مقدمات بنا دیا جائیں کہ وہ فیڈ اپ ہو جائے وہ ڈر جائے وہ خوف زدہ ہو جائے یا وہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا نہ وہ ڈرا نہ اس نے ملک چھوڑا بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں ادھر ہی ہوں پاکستان میں میرا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے میں یہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میں ان چوروں کی درہ نہیں ہوں جو ملک کو لوٹتے ہیں اور اپنی دولت محفوظ کرنے کے لیے پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں جبکہ میں نے جو کچھ بھی کمایا بیرون ملک سے وہ میں پاکستان میں لے کے آیا ہوں میرا سب کچھ پاکستان کے لیے ہے میری زندگی بھی ادھر ہے میری موت بھی ادھر ہے دراصل عبران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنائے گئے مقصد اس کی گرفتاری ہے لیکن اللہ کا بھی یہ قانون ہے ظلم جب حادثیں بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے اس کے خلاف جتنے مرضی مقدمات بنا لیں جوٹ آخر جوٹ ہوتا ہے عدالتیں سمجھتی ہیں کہ صحیح کیا ہے سچ کیا ہے جوٹ کیا ہے پروپوگنڈا کیا ہے سہزش کیا ہے عدالتیں اس کو ریلیف دے رہی ہیں قانون کے مطابق انصاف کے مطابق میریٹ کے مطابق عمران خان کی اگر گرفتاری ہوئی تو عدالت نے اس کو میریٹ کیو پر رہا کیا اب بھی اگر اس کے خلاف بیشمار جوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں تو عدالتیں سمجھتی ہیں کہ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کو حراسوں پریشان کرنے کے لیے مقصد اس کو جیل بیجنے کے لیے مقدمات بنائے گئے ہیں اور عدالتیں اس کو ریلیف دے رہی ہیں آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت کرتے ہو اسے ناقابل سماعت قرار دے دیا حالانکہ پہلے یہ کیس سیشن کورٹ کے پاس موجود تھا سیشن کورٹ نے سب سے پہلے یہ فیصلہ دیا کہ توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہے اس کے خلاف عمران خان صاحب نے ایک اپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی اور ریکویسٹ کی کہ اس کے خلاف جو کیس بنایا گیا ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آمر فروغ صاحب نے اس کیس کی سماعت کی اور اس کیس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے اس کو خرج کر دیا تقریباً ایک دن پہلے عمران خان صاحب چیف جسٹس آمر فروغ صاحب کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہو ایک اپلیکیشن دے چکے تھے کہ میں اپنا کیس اس جسٹس صاحب کو نہیں سنوانا چاہتا میری ریکویسٹ ہے کہ میرے کیس کو کسی دوسرے بینچ کے پاس منتقل کر دیا جائے یہ توشہ خانہ کیس وہی ہے جس کے اوپر فرد جرم آئید کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے ورنڈ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اور ابھی اس کو ہم تھوڑا سا یہ ڈسکس کریں گے کہ آخر کار یہ توشہ خانہ کیس ہے کیا یہ کس طرح سے بنایا گیا کب بنایا گیا اور اس کے اوپر کس طرح سے پروشیڈنگ کی گئی اس کا ریفرنس کے اندر کون سی الزمات عمران خان صاحب کے اوپر لگائے گئے سپیکر قومی سملی راجہ پروید اشرف نے گست دو ہزار بائیس میں عراقین قومی سملی کی درخواست پر عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس سیلیکشن کمیشن بیجا تھا جس میں ان کی ناہلی کی درخواست کی تھی اکتوبر دوزر بائیس میں لیکشن کمیشن نے توشہ کانہ کیس میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو ناہل قرار دیا تھا لیکشن کمیشن کی جنب سے سنائے گئے فیشلے میں کہا گیا کہ عمران خان رکن قومی اسمبلی نہیں رہے عمران خان کی جنب سے جمع کرائے گیا جواب درست نہیں تھا عمران خان کرپٹ پریکٹس میں ملووث رہے ہیں ان کی قومی اسمبلی کی نشست کو خالی قرار دیا جاتا ہے لیکشن کمیشن نے اپنے فیشلے میں کہا کہ عمران خان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کیا جائے اب تھوڑا سا یہاں یہ ڈسکس کریں گے کہ توشہ کانہ کیس کے ریفرنس میں عمران خان کے اوپر کون سی الزمات لگائے گئے تھے ریفرنس دستاویز کے مطابق عمران خان نے بطور وزیر آزم توشہ کانہ سے چودہ کروڑ بیس لاک بطالیس ہزار روپے مالیت کے تحائیف حاصل کیے جبکہ تیس ہزار روپے مالیت سے زائد کے تحائیف ادائیگی کر کے حاصل کیے دستاویز میں بتایا گیا کہ عمران خان نے ان تحائیف کے تین کروڑ اکیاسی لاک ستتر ہزار روپے ادا کیے اور آٹھ لاک مالیت کے تحائیف کی ادائیگی نہیں کی عمران خان کی اہلیہ نے ٹھاون لاک انسٹھ ہزار روپے کے ہار بندے انگوٹھی اور کڑا انتیس لاک چودہ ہزار روپے وصول کر کے جبکہ عمران خان نے گڑی کاف لنکس پین انگوٹھی دو کروڑ ستائیس لاک روپے دے کر حاصل کیے ریفرنس دستاویز میں عمران خان کی حاصل کی گئی گڑی کی اصل مالیت آٹھ کروڑ پچاس لاک کاف لنکس کی اصل مالیت چھپن لاک روپے پین کی اصل مالیت پندرہ لاک اور انگوٹھی کی اصل مالیت ستاسی لاک ہے دستاویز کی مطابق عمران خان نے پندرہ لاک روپے مالیت کی گڑی دو لاک چورانوے ہزار روپے دے کر ستران لاکھ روپے مالیت کے پرفیوم گڑیاں آئی فون اور سوٹ تین لاکھ اٹھتیس ہزار روپے دے کر ووڈ باکسز اتر کی بوتلیں تسبیح دو لاکھ چالیس ہزار روپے دے کر حاصل کیے عمران خان نے انیس لاکھ روپے کی گڑی نو لاکھ پینتیس ہزار روپے دس لاکھ روپے مالیت ہیروں کا لاکھٹ بندے انگوٹھی اور سونے کے کڑے پانچ لاکھ چوتالیس ہزار روپے انچاس لاکھ روپے کی گڑی کاف لنکھ سارنگوٹھی چوبیس لاکھ روپے میں خریدے یہ الزمات عمران خان صاحب کے خلاف تھے جو کہ اگست دو ہزار بائیس میں سپیکر قومی سمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے الیکشن کمیشن کو بیچے عمران خان کو ناہل کیا گیا کیس عدالتوں میں آیا سیشن کورٹ نے اس کیس کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے فرد جرم آئید کیا اور ورنڈ گرفتاری جاری کیے اس کے خلاف عمران خان صاحب نے ایک اپیل فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کہ آج سماعت کے بعد اس کیس کو یعنی کہ توشہ خانہ کیس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خرج کر دیا گیا ہے